یہ اتحاس کے پننوں کی ایک ایسی سچی کہانی ہے جو نہ صرف آپ کے دل میں کچھ کرنے کا جذبہ پیدا کر دے گی بلکہ آپ کو یہ بھی سکھائے گی کہ اگر آپ کے اندر کسی کام کو لے کر جنون ہے تو آپ ایک چھوٹی سی کشتی سے پورا سمندر پار کر سکتے ہیں بولیوڈ سلوہ سکرین پیزنٹنگ کانٹی کی اس کہانے کی شروعات میں ایک بچے کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام ہے تھار ہیڈل وہاں پر برف کی بیچ میں کچھ پانی اُبرا ہوا ہوتا ہے جس کے اوپر برف کی دو سلیہ ہیں اور جو دوسری برف کی سلیہ ہوتی ہے اس کے اوپر ان کی ایک آری ہے کوئی بچہ وہاں پر نہیں جانا چاہتا لیکن تھار وہاں پر جاتا ہے حالانکہ سب بچے اسے منع کرتے ہیں اور جب وہ واپس آ رہا ہوتا ہے تو اس کا پیر پانی میں سلپ ہو جاتا اور ڈوبنے لگتا ہے لیکن تب ہی ایک بچہ اسے پانی سے اوپر کھیچ لیتا ہے تھار کو گھر پر لائے جاتا ہے اور تھار کے ڈیٹ تھار سے کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں ایک سبق مل چکا ہے مجھ سے وعدہ کرو کہ تم زندگی میں اس طرح کا رسک کبھی نہیں لوگی لیکن تھار ان کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتا دھیرے دھیرے وقت بیٹتا ہے اور سال آتا ہے سن 1937 تھار اب بڑا ہو چکا ہے وہ ایک ایٹنوکرافر اور ایک ایڈوینچرر ہے جو پولنیشیا کے ایک دویب کے بیچ پر ہے پولنیشیا بہت ہی فیمس ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہزار سے بھی زیادہ دویب ہے حالکہ ان میں سے کچھ دویب ایسے ہیں جو اپنے آپ میں ایک الگ دیش ہیں اور ادھکتر دویبوں پر دوسرے دیشوں کا عدکار ہے تھار اب یہی پر رہتا ہے وہ یہاں کی جیون شیلی کو یہاں کی لوگوں کو سٹڈی کرتا ہے اور ایک دن جب تھار اپنی گل فرینڈ کے ساتھ یہاں پر ایک بڑھے آدمی کے پاس بیٹھا ہوتا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کے انسیسٹرز یعنی کہ آپ کے پوروجھ کہاں سے آئے تھے وہ بڑھا آدمی بتاتا ہے کہ ٹکی دس سن گوڈ یعنی کہ ان کے ایشور انہیں یہاں ان آئیلنڈز پر لے کر آئے اس دھرتی سے جو اوشین کی دوسری طرف ہے وہ ایسٹ یعنی کہ پوروجھ کی طرف اشارہ کرتا ہے تھار اس بات پر حیران ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ پوروجھ سے سورج اکتا ہے یعنی کہ پورپ سے اور وہ اس طرف چلے جس طرف سورج جھلتا ہے یعنی کہ پسچم کی طرف اور سورج نے ہی انہیں راستہ دکھایا یعنی کہ انہیں نیویگیٹ کیا اور اس کے بعد وہ بڑھا آدمی اسے ایک جگہ لے جاتا ہے جہاں پر ایک بہت پرانی دیوتا کی مورتی ہوتی ہے اور یہ ان کے ٹکی دیوتا ہوتے ہیں دراصل تھیری یہ ہوتی ہے کہ پولنیشیا کے ٹاپوں پر یعنی کہ ان کے آئیلینڈز پر جو لوگ رہتے ہیں وہ ایشیا سے آئے ہوئے ہیں لیکن اس بڑھے آدمی کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا یہ صرف اسے وہی بتاتا ہے جو اس نے اپنے پوروجھوں سے سنائے یعنی کہ ان کے پوروجھ ایشیا سے نہیں بلکہ ساؤٹھ امریکہ سے آئے تھے اور تھار اس بات سے پوری طرح سے حیران ہوتا ہے اب سال دکھائے جاتا ہے سن 1946 1946 تھور پچھلے دس سالوں سے اسی پر ریسرچ کر رہا ہے اس نے اپنی بہت ساری تھیسس لکھی ہیں اور وہ ایک پبلیشر کے پاس جاتا ہے دراصل دس سال پولنیشیا کے آئیلینڈز پر بتانے کے بعد وہاں کے لوگوں کے ساتھ رہنے کے بعد وہ اس نتیجی پر پہنچا ہے کہ وہ بڑھا آدمی صحیح بول رہا تھا پولنیشیا آئیلینڈز پر جو لوگ ہیں وہ ایشیا سے نہیں بلکہ ساؤٹھ امریکہ سے آئے ہیں وہ ایک پبلیشر سے ملتا ہے لیکن وہ پبلیشر اس کی تھیری کو اس کی کتاب کو چھاپنے سے منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ آس تک صرف یہ تھیری ہے پولنیشیا آئیلینڈز پر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ ایشیا سے آئیں اور تم اپنی تھیری کو ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ پندرہ سو سال پہلے جب ان دویپوں پر لوگ آئے تھے تو اس وقت ساؤتھ امریکہ کے لوگوں کے پاس ایسی بوٹس نہیں تھی ایسی ناؤ نہیں تھی ایسی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ وہ اتنا لمبا سفر تیہ کر کے آ سکے جبکہ ایشینز کے پاس ایسا سب کس تھا اسی لئے تمہاری تھیری پر کوئی بھی وشواس نہیں کرے گا تھول کہتا ہے کہ وہ رافٹ کے ذریعے یہاں تک آئے تھے اس بات پر پبلیشر کو ہسی آتی ہے وہ کہتا ہے تمہاری اگر یہ تھیری ہے تمہارے پاس اگر یہی ایویڈینس ہے تو تمہیں کام کرو پرو سے پولنیشیا تک جاؤ اور اگر تم ایسا کر پائے کرنا لگ بھگ ناممکن ہے کیونکہ اتنا لمبا سفر اور اوشین میں جس طرح کی مشکلے ہوتی ہیں جس طرح کی لہرے ہوتی ہیں ایک چھوٹی سی رافٹ سے اس اوشین کو پار نہیں کیا جا سکتا اور تھور کے پاس اپنی تھیری کو ثابت کرنے کا اب ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ ساؤتھ امریکہ سے پولنیشیا کے ٹاپو تک جائے اور یہ سفر آٹھ ہزار کلومیٹر سے بھی زیادہ کا ہے وہ بھی ایک ایسے اوشین میں جہاں بڑے بڑے شپ ڈوب جاتے ہیں اس کے لئے تھور کو فنڈنگ کی بھی ضرورت ہے وہ ایک میگزین والوں کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ آٹھ ہزار کلومیٹرز کا سفر تیہ کرے گا ساؤتھ امریکہ سے پولنیشیا کے بیس تک اور یہ سفر وہ لکڑی کی ایسی رافٹ سے کرے گا جو آج سے پندرہ سو سال پہلے چلتی تھی جس میں کوئی بھی سوویدہ نہیں ہوگی کوئی سیفٹی نہیں ہوگی میگزین والے اسے فنڈنگ کرنے سے منع کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سیوسائیڈ کے لئے فنڈنگ نہیں کر دے ویسے بھی سکول کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ جانتا ہے کہ پولنیشیا کی جو ٹاپو ہے انہیں ایشینز نے ڈسکور کیا تھا نہ کہ ساؤتھ امریکنز نے جبکہ تھور کا یہ کہنا ہے کہ کولمبرز کے امریکہ پہنچنے سے پہلے ہی ساؤتھ امریکہ کے لوگ پولنیشیا کے ٹاپوں تک پہنچ گئے تھے تھور یہاں سے ایک ریسٹران میں جاتا ہے جہاں پر کچھ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں جو سمندر کے اندر کافی وقت بٹا چکے ہیں اور تھور ان سب کو ایک رافٹ کا سکیس دکھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کا نام ہے کونٹی کی اور اس رافٹ سے ہم پانچ لوگ پرو سے پولنیشیا تک سفر تہہ کریں گے جو کی آٹھ ہزار کلومیٹر سے بھی زیادہ کا ہے یہاں پر ایک آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اٹلانٹک مہا ساغر میں میں بائیس دنوں تک ایک رافٹ پر رہ چکا ہوں اور یہ سفر تہہ کرنا ناممکن ہے کیونکہ آپ اتنے بڑے سمندر میں ایک چھوٹی سی رافٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتے اسے دشا نہیں دکھا سکتے اور جو ڈیزائن تم نے بنایا ہے اس کے بیس میں جو تم لکڑیاں لگاؤگے جنہیں تم رسیوں سے باندھوگے کچھ ہی دنوں میں وہ رسیاں ٹوٹ جائیں گی اور ہم اس مہا ساغر میں فس جائیں گی وہاں پر ہم صرف ایک ہی چیز کا انتظار کر سکتے ہیں اور وہ ہے موت تھور ان کی باتیں سن کر یہاں سے نکل جاتا ہے یہی ریسٹرون میں ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ہرمن ہرمن ان کی ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے وہ تھور کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے رافٹ والا تمہارا آئیڈیا بہت اچھا لگا میں بھی تمہارے ساتھ چلنا چاہوں گا تھور کہتا ہے کیا تم ایک سیلر ہو ہرمن کہتا ہے کہ نہیں لیکن تم بھی سیلر نہیں ہو وہ بتاتا ہے کہ وہ ایک انجینئر ہے لیکن فلال وہ ریفریجیریٹرز بیشتا ہے تھور اسے اپنی ٹیم میں شامل کر لیتا اور اس طرح سے تھور کو اپنی ٹیم کا پہلا سدس سے مل جاتا ہے لیکن ابھی بھی سب سے بڑی مشکل فنڈنگ کی ہے تھور اپنے گھر پر اپنی پتنی لیو کو کال کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کرسمس پر گھر نہیں آ پاؤں گا کیونکہ میں ڈریکٹ پرو جا رہا ہوں اس کی پتنی اسے ایسا کرنے سے منع کرتی ہے تھور کہتا ہے کہ اگر میں نے یہ نہیں کیا تو میں ختم ہو جاؤں گا میں نے اپنی زندگی کے دس سال اس تھیری کو دی اور اب مجھے کرنے ہی ہوگا اس کی پتنی کہتی کہ تم تہرنا بھی نہیں جانتے اور تمہارے ساتھ تمہارے بچے بھی ہیں لیکن وہ اپنے سپنوں کو پورا کرنا چاہتا ہے اسی لئے کرسمس پر گھر نہیں جاتا اور سیدھا پرو چلا جاتا ہے یہاں پر ان کے تین اور ساتھی ہوتے جو سفر پر ان دونوں کے ساتھ جائیں گے یعنی کل ملا کے پانچ لوگ ہیں یہاں پر بڑی بڑی لکھرییاں ہوتی ہیں جن کے اوپر وہ تینوں بیٹھے ہوتے ہیں اور تھور انہیں بتاتا ہے کہ ان لکھریوں سے ہم رافٹ بنائیں گے اور طریقہ ٹھیک ویسے ہی ہوگا جیسے آج سے پندرہ سو سال پہلے یہاں کے لوگ رافٹ بنا کے پولنیجیاں گئے تھی کیونکہ یہ اس میں فیر بدل نہیں کر سکتے کوئی ٹیکنالوجی نہیں لگا سکتے اگر ایسا کیا تو ان کا دعویٰ گلت ہو سکتا ہے انہیں کھانے پینے کے لئے اور سمان کے لئے بہت پیسو کی ضرورت ہے اسی لئے تھور ایک آدمی کے پاس جاتا ہے جو کہ بہت امیر ہوتا ہے اور تھور اسے کہتا ہے کہ میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ پولنیجیاں میں جو لوگ ہیں جو وہاں پر بسے ہیں وہ یہیں کے لوگ ہیں یعنی کیوں پرووینس ہیں یہ بات سن کر وہ آدمی حیران ہوتا ہے لیکن وہ تھور کو فنڈنگ کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور اس طرح سے تھور کو اس کی ٹیم کو پیسے مل جاتے ہیں ان کے سفر کی خبر نیوز پیپر میں بھی چھپتی اور یہاں پر ایک فوٹاؤگرفر آتا ہے اور وہ بھی تھور کی ٹیم میں شامل ہو جاتا ہے تاکہ وہ پورے سفر کو کور کر سکے یہ اپنی رافٹ بنا لیتے ہیں اور انہیں الویدہ کہنے کے لئے کئی لوگ سمندر کے کنارے آتے ہیں اور سب کو یقین ہے کہ اب انہیں کوئی کبھی دوبارہ نہیں دیکھے گا کیونکہ یہ سفر بہت مشکل ہے اور یہ ایک بہت بڑے اوشین میں چھوٹی سی رافٹ لے کر اتر جاتے ہیں ان چھے لوگوں کے پاس آج سے پندرہ سو سال پرانے طریقے سے بنیوی لکڑی کی ایک رافٹ کھانے کا کچھ سامان ایک چھوٹی سی سیفٹی بوٹ اور ایک ریڈیو ہوتا ہے اور ان کی رافٹ اب دھیرے دھیرے سمندر کی گہرائیوں میں جانا شروع ہو جاتی ہے اور ایک رافٹ کو جب سب سورے ہوتے ہیں تب ہی یہاں پر ایک بہت بہت بیانک طوفان آتا ہے اور تھور جب رافٹ کی سیل کو ہٹا رہا ہوتا ہے تب ہی وہ ایک جھٹکے کے ساتھ پانی میں گر جاتا ہے تھور کو تیرنا نہیں آتا لیکن اس کے ساتھ ہی اسے پانی کے اوپر کھیچ لیتے ہیں یعنی کہ وہ رافٹ پر آ چکا ہے اور اس طرح سے تھور کی جان جاتے جاتے بستی ہے اگلی سبح جب سمندر پوری طرح سے شان تو جاتا ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی رافٹ کو بہت نقصان پہنچائے اور یہ سب اپنی رافٹ کو ایک بار پھر سے ریپیئر کرتے ہیں انہیں آج پورے چار دن رافٹ پر ہو چکے ہیں اور دھیرے دھیرے ہی اپنے سفر اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن سمندر اتنا آسان نہیں ہوتا بیس سمندر میں انہیں ایک بہت بڑی ویل دکھتی ہے اور جب یہ اسے اپنے کیمرے سے شوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہرمن جو کی تھور کا سب سے پہلا ساتھی تھا وہ اس بات سے ڈر جاتا ہے کیونکہ ویل ان کی رافٹ کے نیچے سے نکل رہی ہوتی ہے وہ وہاں سے ایک شارپ ہتیار اٹھاتا ہے جس پر ایک رسی بندی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اسے فیکنے والا ہوتا ہے کہ اس کا ساتھی بولتا ہے کہ اسے سائیڈ میں رک دو لیکن وہ اس کی بات نہیں سنتا اور وہ اسے ویل کے اوپر فیکتا ہے جو کی ویل کے شریر میں جا کر گڑ جاتا ہے اب ویل پانی کے نیچے جانا شروع کرتی ہے کیونکہ اس کی ہتیار میں رسی بندی ہوئی ہے اسی لئے ان کی رافٹ اب گھومنا شروع ہو جاتی ہے اور ان کی رافٹ یہاں پر ڈوبتے ڈوبتے بستی ہے اس بات پر ہرمن کی اور ان کی ایک ساتھی کی آپس میں بحیث ہو جاتی ہے تھور کہتا ہے کہ رافٹ کے اندر کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ گا وہ بھی خراب ہو جاتا ہے یہ کسی سے سمپرک نہیں کر سکتے اور ہرمن کی دماغی حالت بھی دھیرے دھیرے خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے اسے شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ لکڑیا پانی ایبزورپ کر رہی ہیں اور دھیرے دھیرے رسیاں جن سے لکڑیوں کو باندھا گیا ہے وہ پوری طرح سے ٹوٹ جائے گی اور یہ سب کے سب ڈوب جائیں گے دراصل یہ ساری باتیں ریسٹرون میں اس آدمی نے کہی تھی جن کے پاس تھوڑ سب سے پہلے گیا تھا اور اب ہرمن کی دماغ میں یہی باتیں گھوم رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ وہ آدمی جو کیمرامین ہوتا ہے جو یہاں پر سب کچھ ریکارڈ کرنے کے لئے آئے وہ سیفٹی ائر بوٹ پر بیٹھ کر رافٹ سے دور چلا جاتا ہے تاکہ ان سب کو شوٹ کر سکے اور جب وہ انہی ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے تب ہی پانی میں ایک بہت بڑی شارک آتی ہے یہاں سمندر میں چاروں طرف شارک ہیں جو کبھی بھی ان پر حملہ کر کے انہیں مار سکتی ہیں اور اس سے پہلے کہ وہ شارک اس پر حملہ کر دی تھوڑ اسے دیکھ لیتا ہے اور وہ ائر بوٹ کی رسی کو جلدی سے کھیچ کر اس آدمی کو بوٹ کے اوپر لے آتا ہے اور اس طرح سے اس کی جان جاتے جاتے بستی ہے لیکن سمندر میں ہر ایک جگہ موت ہے ہر ایک جگہ خطر ہے انہی میں سے ایک آدمی کے پاس توتہ ہوتا ہے اور اس کا توتہ پانی میں جا کر بیٹھ جاتا ہے تب ایک شارک آ دیئے اور وہ شارک اس کے توتے کو کھا جاتی ہے اس بات سے اسے بہت دکھ ہوتا ہے اور جب وہی شارک ان کی رافٹ کے پاس آتی ہے تو وہ اسے پونس سے پکڑ لیتا ہے اور یہ سب مل کر اسے اوپر کھیچ لیتا ہے اور اس شارک کو مار دیتے ہیں جس سے خون پانی میں گرنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے شارک ان کی رافٹ کی طرف اٹریکٹ ہوتی اور وہ سب کی سب ان کی رافٹ کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتی ہے ہرمن اس بات سے ڈر جاتا ہے وہ وہاں پر ایک باکس لے کر آتا ہے جس میں اس نے سٹیل کی بہت لمبی وائرز رکھی ہوتی ہے اور وہ تھور کو بولتا ہے کہ اب بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے ہمیں اپنی رافٹ کو ان سے باندھنا ہوگا نہیں تو ہمیں اسے کوئی بھی نہیں بچے گا لیکن تھور کہتا ہے کہ ہم ویسے جائیں گے جیسے آج سے پندرہ سو سال پہلے لوگ یہاں سے گئے تھے اور وہ ان سٹیل کی طاروں کو فیک دیتا ہے ہرمن کا دماغ پوری طرح سے اچھے سے کام نہیں کر رہا ہوتا اور اس کا پیر سلپ ہو جاتا وہ پانی میں گر جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ شارک اسے اپنا کھانا بناتی اسے پانی کے اوپر کھیچ لیا جاتا ہے اوپر آنے کے بعد ہرمن سب سے معافی مانگتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس نے گلتی کی ہے یہاں پر ان کے ساتھ سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ انہیں ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ یہ صحیح راستے پر ہیں بھی کی نہیں ان کا نیوگیٹر جس کا نام ایرک ہے وہ کہتا ہے کہ شاید ہم صحیح راستے پر نہیں ہیں لیکن تھور کو وشواس ہے کہ وہ صحیح راستے پر ہیں اور اتنے لمبے سفر کے بعد یہ سب کے سب mentally, physically پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہیں اور ایک دن ایرک جو کہ ان کا نیوگیٹر ہے وہ سیکسن سے جو کی ایک بہت ہی بیسک ینتر ہے جس سے دشا کا پتہ لگایا جا سکتا ہے اس سے پوری calculation لگاتا ہے اور وہ تھور کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ یہ سب بلکل صحیح راستے پر ہیں یہ پولونیجیا کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آج لگ بھگ تین مہینے کے بعد ان کی رافٹ پر پہلی بار خوشی آئی ہیں یہ سب ایک دوسرے کے گلے لگتے ہیں اور ساتھی ساتھ اب ان کا ریڈیو بھی کام کرنا شروع کر دیتا ہے یہ ریڈیو سے کوڈنگ میسیج کے تھرو بھاری دنیا کو یہ میسیج پہنچاتے ہیں کہ کیسے آج سے پندرہ سو سال پہلے پیرو سے کچھ لوگ لکڑی کی ایک رافٹ پر پولونیجیا پہنچ گئے تھے اور یہ خبر جب بھاری دنیا میں پہنچتی ہے تو وہاں پر ایک ہنگامہ مچ جاتا ہے کیونکہ آج تک کی جتنی بھی تھیوری پولونیجیا کے اتحاس کے بارے میں تھی وہ سب کی سب بدلنے والی تھی اور سات اگس سن 1947 کو جب ان سب کو اس رافٹ پر پورے 101 دن ہو چکے ہیں صبح صبح ان میں سے ایک کو آسمان میں ایک اڑتا ہوا پخشی دیکھتا ہے اور اس بات سے سب کو بہت خوشی ہوتی ہے پخشی کا مطلب یہ ہے کہ آس پاس زمین ہے یہ اپنی منزل تک پہنچنے والے ہیں اور تب ہی انہیں سامنے ایک دویپ دیکھتا ہے اور یہ وہی دویپ ہے جہاں پر یہ پہنچنا چاہتے ہیں لیکن وہاں پر پہنچنے کے لئے انہیں بڑی بڑی لہروں کا سامنا کرنا پڑے گا جو کہ اتنا آسان نہیں ہے اسی لئے یہ ایک کیلکولیشن لگاتے ہیں جس میں ہرمن ان سب کو یہ بتاتا ہے کہ ہر تیروی لہر باروی لہر سے اوچھی ہوتی ہے اسی لئے ان کو اپنی رافٹ کو لنگڑ کے ذریعے روک کر رکھنا پڑے گا اور ٹھیک تیروی لہر سے پہلے انہیں لنگڑ اٹھا دینے ہوں گے تاکہ اس بڑی لہر کی سپورٹ سے یہ بیس تک کنارے تک پہنچ سکیں یہ لنگڑ ڈال دیتے ہیں لیکن دسویں لہر میں ہی ان کی رسی ٹوٹ جاتی ہے اور یہ اب لہروں کے ساتھ بہنا شروع کر دیتے ہیں لیکن قسمت ان کا ساتھ دیتی ہے اور یہ سب کے سب کنارے تک بیس تک پہنچ جاتے ہیں اور اس طرح سے ایک ایسا سفر جس کے بارے میں دنیا کا یہ ماننا تھا کہ یہ کبھی بھی پورا نہیں کر سکتے یہ چھے لوگ اس سفر کو پورا کر کے نہ صرف اتحاس لکھتے ہیں بلکہ پوری طرح سے اتحاس کو بدل بھی دیتے ہیں اگر انسان کے اندر پوزیٹیو سوچ ہو درد سنکلپ ہو اسے اپنے آپ پر وشواس ہو جو وہ کرنا چاہتا ہے اس کی طرف اس کا پورا ڈیڈیکیشن ہو تو اس دنیا میں ایسا کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا جو آپ یا ہم نہیں کر سکتے اسی لئے انسان کو پوزیٹیو ہو کر ہمیشہ آگے بڑھتے رہنا چاہیے اور انت میں ہمیں ان چھے لوگوں کے سفر کی کچھ فوٹوز اور اصلی فوٹیج بھی دکھائی جاتی ہے جو انہی میں سے ایک نے لی تھی اور اس سفر کے بعد یہ بھی ثابت ہو گیا کہ پولونیزیا کے جو مول نیواسی ہیں وہ ایشینس نہیں بلکہ وہ پرووینس یعنی کی ساؤتھ امریکنز ہیں جس چنوٹی بھرے ایک سو ایک دن کے سفر کو تیہ کرنے والے جو چھے لوگ تھے جنہیں پتا تھا کہ ان تک کوئی مدد نہیں پہن سکتی ان کے نام تھے ان چھے لوگوں نے اپنی جان پر کھیل کر اتحاس کے پننوں پر ہمیشہ کے لیے اپنا نام درج کر لیا جس ناؤ سے انہوں نے سمندر پار کیا تھا اس کا نام کونٹکی ہے جسے آج بھی میوزیم میں رکھا ہوا ہے اور ہر سال ہزاروں لوگ اس ناؤ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں یہ فلم سن 2012 میں ریلیز ہوئی تھی اور پہلی بار کسی نورویجین فلم کو آسکر اور گولڈن گلوب آوارڈ میں ڈیسٹ پکچر کے لیے ایک ساتھ نومینیشن ملا اس فلم کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ ہے سات دشم لب دو امید کرتے ہیں کہ یہ سچی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی